اسلام علیکم دوستو میں ہوں اسمان علی ویلکم ٹو می چینل دی لاو سٹڈی اور آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم مینول جو ذرعی فرد جمع بندی ہے یعنی اب کی جو فرد ہے زمین کی ملکیت کی اس کو قصہ سے ریڈ اوٹ کر سکتے ہیں جو کہ پٹواری جاری کرتا ہے مینول کمپیوٹر آئیس نہیں کمپیوٹر آئیس سے لیٹر میں آرڈی ویڈیو بنا چکا ہوں تو آج کی ویڈیو میں ہم مینول فرد جو ہے اس کے بارے میں دیکھیں گے کہ اس کو قصہ سے ریڈ اوٹ کیا جا سکتا ہے اور اس کے اوپر کون کونسی کہاں کہاں پر کیا چیزیں منشن ہوتی ہیں اور اس میں ہم ڈیٹیل کے ساتھ ان کو دیکھیں گے تو موضوع کی طرف جانے سے پہلے سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل دی لاو سٹڈی کو سبسکائب نہیں کیا ہے تو یہاں ریڈ کل کے سبسکائب کے بٹن کے اوپر سبسکائب کر لیجئے گا اور ساتھ بیل ایکن کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ جب بھی ہماری کو لیٹنس ویڈیو آئے تو اس کے نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتے رہے تو چلیے سٹارٹ کر لیتے ہیں اس میں سب سے پہلے میں آپ کو کچھ سپیسیمنز ہیں فرد جمع بندی کے یہاں پر آپ دیکھ سیکھیں ہیں اور اس کے علاوہ یہ ایک یہ ہے اور اس کے بارے یہ کچھ پرفار میں ہیں سٹیپ وائز میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں اس فرد جمع بندی کے میں اس کو زرہ زوم کر لیتا ہوں اوکے جی سب سے پہلے ہم یہاں پر دیکھیں تو لکھا ہے نقل ذرائی فرد جمع بندی چار سالہ اور یہ یہاں پر ہے جمع بندی یعنی کہ 2008&9 ہر چار سال کے بعد ایک جمع بندی ہوتی ہے اور اس میں تمام ریکارڈ کو اپڈیٹ کیا جاتا ہے تو لاس اس میں یہاں پر بتایا جائے رہا کہ جو چار سالہ جمع بندی ہوئی تھی وہ لاس اس میں 2008&9 کے اندر ہوئی تھی اس کے بعد موضوع یہاں پر فتح بات لکھا ہے اس کے بعد یہاں پر کچھ ایریا جو ہیں اس کے کون سا لگتا ہے اس کے بعد چک نمبر یہاں پر لکھا ہوا ہے اور تیسین لکھی ہوئی ایسی ٹی ہے اور زیلا فیصلہ باد ہے اس کے بعد ہم یہاں پر نیچے کچھ تھوڑا ساتھیں پہلے اس کے بارے میں بات میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے ہم یہاں پر آ جاتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر لکھا ہوا ہے کھیبٹ نمبر کھیبٹ نمبر یہاں پر اس کے خانے کی انگر مینشن ہے اس کے بعد یہاں پر مالک کا نام ہے یہاں پر آپ دیس ہیں نام مالک و احوال یہاں پر انہوں نے آپ کو بتایا کہ یہ کس کے نام کے اوپر ہے اور اس کا نام یہاں پر آ رہا ہے اور اس کے بعد ہم یہاں پر آ جاتے ہیں یہاں پر یہ جو سب سے پہلے اتنا حصہ دیا گیا ہے یہ سالم خاتہ بتایا گیا ہے یعنی کہ یہ پوٹل کتنے ملے کا جو ہے وہ پلوٹ ہے یہاں پر آپ دے سہتے ہیں یہ دس ملے دو سے ایک بٹا دو سرسائی کا یہ ایک پلوٹ ہے اور اس پلوٹ میں سے یہ جو ہے پانچ ملے جو ہے ریٹ کلر کے اندر دکھائے گیا ہے پانچ ملے ایک سہی ایک بٹا چار ملے کے جو ہے یہ مالک ہے اور اس کا آدھا حصہ بنتا ہے ایک بٹا دو حصہ وہ یہاں پر اس کا حصہ مینشن لکھا ہوئے یعنی کہ ٹوٹل پلوٹ جو ہے وہ دس ملے دو سہی ایک بٹا دو سرسائی اس کا کل پلوٹ ہے اتنے رکبے کا اور اس میں سے پانچ ملے ایک سہی ایک بٹا چار کی یہ مالک ہے اور اس کا یہاں پہ مینشن کیا گیا ہے اور اس کا آدھا بنتا ہے لہٰذا ایک بٹا دو عصہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے یہاں پر اگر ہم بات کرتے ہیں یہ جو یہاں پر اتنا حصہ لکھا ہوا ہے بیس بٹا پندرہ یہ ہے خسرہ نمبر یعنی کہ اس پروپٹی کو تتیمیں لگیں ہوئے ہیں پلاؤٹ کو نمبرنگ دے دی گئی ہے خسرے نمبر مینشن کر دی گئے ہیں تو یہاں پر اس کا خسرہ نمبر بتایا جا رہا ہے تو بیس بٹا پندرہ ہے اور یہ جو ریڈ کلر کے اندر یہاں پر لکھا ہوا ہے یہ ریڈ کلر کے اندر مربع نمبر ہے یعنی کہ سی جو ہے اس کا ریڈ کلر کے اندر یہ جو لکھا ہوا ہے یہ مربع نمبر ہے اس کے بعد یہاں پر آیا تو لکھا ہے باہوالہ انتقال نمبر یہ انتقال نمبر ہے اور یہاں پر تریخ لکھے یہ اتنا نمبر انتقال کا نمبر ہے اور یہاں پر تریخ مینشن ہے یعنی کہ ان کا جو انتقال ہوا ہے یعنی کہ جب بھی آپ کوئی جگہ پرچیز کرتے ہیں اور پرچیز کرنے کے بعد جب آپ پٹواری کے پاس انتراج کرواتے ہیں تو اس کا ایک بقیدہ ایک انتقال نمبر لگتا ہے وہ آپ کی پراپٹی جب ٹرانسفر کی جاتی ہے آپ کے نیم کے اوپر اور آپ کے نام کے اوپر بقیدہ ریکارڈ کے اندر ریجسٹر کر لی جاتی ہے درج کر لی جاتی ہے تو اس کا ایک نمبر ہوتا ہے جس کو انتقال نمبر بولتے ہیں تو وہ یہاں پر بتایا گیا کہ یہ اس کا انتقال نمبر ہے اور یہ تیس دس دوزار اٹھارہ کو یعنی کہ یہ انتقال نمبر لگا یعنی کہ انہوں نے اس طریقے کو یہ جگہ پرچیز کرنے کے بعد پٹواری کو یہاں پر ان کا اندراج تیس دس دوزار اٹھارہ کو ہوا تھا اس کے بعد یہاں پر نیچے آتے ہیں تو یہاں پر لکھے ہوا تھے رکبہ بیرون حدود کمیٹی یعنی کہ یہ رکبہ جس جگہ کی انہوں نے پراپٹی بنائی پراپٹی موجود ہے وہ بیرون حدود کمیٹی ہے یعنی کہ حدود کمیٹی سے باہر ہے جو کہ شہری حدود ہے اس کی جو کمیٹیز ہوتی ہیں تو ان سے یہ باہر ہے منیوسکل کارپریشن سے تو یہاں پر انہوں نے لکھا ہے بیرون حدود کمیٹی ہے یہاں پر لکھا ہے بلا بدر ہے بلا بدر کیا مطلب ہے اگر آپ کی یہاں پر کسی بھی آپ کوئی پراپٹی پرچیز کرتے ہیں اور پرچیز کرنے کے بعد اس پراپٹی کے اندر کوئی غلطی نکلتی ہے تو اس غلطی کو جب آپ درست کرواتے ہیں تو وہ پھر ایک فرد بدر بنتی ہے تو یہاں پر اس نے لکھا ہے بلا بدر ہے یعنی کہ اس مقام مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کی پہلے دن سے ہی کوئی غلطی موجود نہیں تھی اور نہ اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی شروع سے ریکارڈ کے اندر کی گئی ہے لہذا یہ بلا بدر ہے یہاں پر اس نے لکھا ہوا کہ یہ فرد جو حاصل کی گئی ہے کس مقصد کے لئے حاصل کی گئی ہے تو یہاں پر لکھا ہوا ہے بیع ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ فروخت کرنے کے لئے جو ہے انہوں نے اس پراپٹی کی یہ جو فرد ہے وہ حاصل کی تھی اور یہاں پر یہ جو نام اور شناختی کا نمبر آ رہا ہے یہ فرد جس بندے نے حاصل کی ہے اس بندے کا آ رہا ہے کہ ہم نے یہ فرد اس بندے کو جاری کی تھی جب یہ ہم سے پٹواری یہاں پر لکھے دیتا ہے کہ یہ مجھ سے جو بندہ یہ فرد لینے کے لیے آرہا ہے جو نکلوار ہے وہ یہ بندہ ہے اور اس کا یہ اس کا شنافتی کا نمبر ہے اس کے بعد یہاں پر پٹواری کی سٹیم موجود ہے اور اس کا نام ہے پٹواری کا موجود ہے اور اس کے بعد یہاں پر اس کی تضریخ اور سگ نیچر موجود ہے اکی یہاں پر اب ایک چیز یہاں پر میں آپ کو نوڑ کرواتا چلوں کہ یہاں پر آپ اوپر سب سے پہلے دیکھیں اب یہ رہائشی ایریہ ہے یہ ایک رہائشی ایریہ کی فرد ہے میں آگے چل کے آپ کو وہ بھی دکھا دیتا ہوں لیکن یہاں پر دیکھیں تو لکھا ہے نکل ذرائی فرد جمع بن دی یعنی یہ ذرائی کی ہے ذرائی کیوں یہاں پر لکھا رہے ہیں جبکہ یہ فرد جو جاری کی گئی ہے یہ تو رہائشی پروپٹی کی جاری کی گئی ہے یہاں پر ذرائی کیوں ہے اس کی reason behind کیا ہے reason behind یہ ہے کہ میں نیکس یہاں پر فرد کی اوپر آ جاتا ہوں میں سب سے پہلے یہاں پر آپ کو یہ فرد دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے اب میں اس کو تھوڑا سا زوم آٹ ان کر لیتا ہوں اب یہاں پر اس کے اوپر آپ گوھر کریں کچھ تھوڑا سا میں اور زوم کر لیتا ہوں یہاں پر لکھا ہے سکنی نقل فرد جمع بندی اور اگر اس کا آپ ڈیزائن چیک کریں تو پہلے والی جو فرد ہے اس سے جہاں اس کا جو دیزائن ہے وہ مختلف ہے ٹھیک ہے اس کے اندر کچھ ہے اب یہاں پر اگر گوھر کریں گے تو یہاں پر اس کے کالمز بھی جو ہیں وہ بھی زیادہ ہیں بنسبت اس کے اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو گیارہ کالمز ہیں جبکہ اس کے اندر آپ دیکھیں تو انیس کالم ہیں یہاں پر سکنی لکھا ہوا ہے جبکہ یہاں پر ذرائی لکھا ہوا ہے اب دونوں یہ پراپٹیز جو ہیں وہ ایک رہائشی عبادی کی ہیں سکنی کا مطلب ہوتا ہے رہائشی اور یہاں پر ذرائی لکھا ہوتا ہے اس کی ریزن depend کیا ہے کہ یہاں پر سکنی کیوں ہے اور اس کے اوپر ذرائی کیوں ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ جو فرد جاری کی گئی ہے اور اس دیزائن کی اور یہاں پر سکنی لکھا ہوا باقاعدہ سے پہلے سے وہ کیوں ہے اس کا ریزن بہن یہ ہے کہ اس کو باقاعدہ طور پر ریکارڈ کے اندر ذرائی پراپٹی ڈیکلیئر کر دیا گیا ہے کہ یہ رقبہ سارا ہی جو ہے وہ رہائشی ہے جبکہ یہاں پر جو ہے ریکارڈ کے اندر با مطابق یہاں پر ذرائی فرق جمع بندی وہ جاری کریں باقاعدہ طور پر اس کو رہائشی ڈیکلیئر نہیں کیا گیا حالانکہ یہ رہائشی ہے یہ ایک پہلے جتنے بھی رقبے ہوتے تھے اور جہاں پر ذرائی رقبہ ہوتا تھا چاہے وہاں پر رہائشی ہے وہاں پر ذرائی فرق جمع بندی جاری کی جاتی تھی جہاں پر رہائشی ہے ان کو ڈیکلیئر کر دیا تھا وہاں پر بقاعدہ یہوں پر سکنی جاری کی جاتی تھی لیکن آنفورچنیٹلی کہ ابھی تک یہ بدقسمتی کہہ لیں کہ ابھی تک یہ تمام ریکارڈ جو ہے وہ یہاں پر ذرہ رہائشی ہو چکا ہے بقاعدہ ریجسٹر کلومیہ موجود میں لیکن اس کے باوجود بھی ہے ریکارڈ کے اندر اس کو ذرائی ہے لیکن اس کے باوجود اس کو اسی طرح سے ذرائی فرد جمع بندی جاری کی جاتی ہے اور بقاعدہ ریکارڈ میں یہ ایک ذرائی بھی ڈیکلیئر کیا گیا ہے یہاں پر دیکھیں بقاعدہ طور پر ٹوٹلی اس کے کولمز ہی ڈیپرنٹ ہیں تاہم یہ جو جگہ ہے یہ ایک ذرائی رہائشی کی ہے اس کے اوپر بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ کس طرح سے یہاں پر اس کے اندر منشن ہے میں اس کو تھوڑا سا زوم کر لیتا ہوں سب سے پہلے یہاں پر لکھا ہے نکل فرد جمع بندی اور اس کے بعد چک نمبر جہاں پر لگتا ہے وہ یہاں پر لکھا ہوا ہے تحصیل سٹی ہے اور صلیلہ فیصل آباد اور یہ جمع بندی بتایا گیا ہے کہ لاسٹ جمع بندی کس سیئر کو ہوئی تھی یہ 2008&9 کو ہے اس کے بعد یہاں پر کھیوٹ نمبر ہے اور اس کے بعد خاتونی نمبر یہاں پر لکھا گیا ہے اور وہ اسی طرح سے جساں سے یہاں پر باہوالا انتقال نمبر جو کہ آپ کو میں نے بتایا تھا پیچھلی ویڈیو کے اندر ہی پیچھلی فرد کے اندر ہی جساں سے یہ انتقال نمبر ہے وہ ہی یہاں پر منشن کیا گیا ہے یہ میں نے کیونکہ فوٹو کاپی موجود ہے اس لیے آپ کو ریڈ یہاں بلیک ہی نظر آ رہے ہیں یہاں پر یہ جتنے بھی ہیں یہ تمام کے تمام مالک یہاں پر موجود ہیں ان کے مالک کے نام موجود ہیں اگر یہاں پر آئیں تو یہاں پر انہوں نے رقبہ بتایا ہوئے یہ جو رقبہ ہے یہاں پر آپ کو بتایا گا ہے دو کنال اٹھارہ ملے دو سے ایک بڑا دو سرسائی میں سے ان کا پانچ ملے اور سات سرسائی حصہ ہے یعنی کہ یہ ٹوٹل رقبہ جہاں سے ان کی یہ پراپٹی موجود ہیں وہ ٹوٹل جس طرح آپ کہلیں کہ ایک پلوٹ ہے یا آپ اس کو کہلیں کہ جو رقبہ ہے وہ ٹوٹل رقبہ دو کنال اٹھارہ ملے دو سے ایک بڑا چار سرسائی ہے اور اس میں سے ان کا پانچ ملے اور سات سرسائی حصہ ہے ٹھیک ہے یہ اتنی ان کی جگہ ہے اور یہ جو ہے یہاں پر لکھا دو سو آٹھ پٹھا بیس سیتانوے یہ اس پراپٹی میں سے یعنی کہ یہ ٹوٹل جو رقبہ ہے اس میں سے اگر پانچ ملے بنائے تو اتنا حصہ ان کا بنتا ہے اور یہ جو یہاں پر لکھا ہوا ہے یہ قلعہ نمبر ہے یعنی کہ اس کو جو تطیمے لگے ہیں تو جہاں پر میں نے آپ کو بتایا کہ تطیمہ جات لگ جاتے ہیں ان کو پراپٹیز کو ڈیوائیڈ جب کیا جاتا ہے تو یہاں پر اس کا مطلب ہے کہ اس کو تطیمے لگے ہوئے ہیں اور اس کا خسرہ نمبر ہے یعنی جس کو قلعہ نمبر بھی بہتے ہیں خسرہ نمبر اور قلعہ نمبر دونوں ایکی چیز ہیں تو یہ چوبیس بٹا دو ہے اگر ہم نیچے آئیں تو یہاں پر یہ جو یہاں پر آپ دیکھیں کہ اتنے مالکان ہیں اور نیکس میں جو یہاں پر مالک بتایا گیا ہے اس میں بتایا کہ یہ بھی بندہ مالک ہے یہ اس میں اس کا رکبے کا حصہ بتا دیا گیا ہے کہ وہ دو کنال 18 ملے دو سا ہی ایک بٹا دو کڑ رکبہ ہے اس میں اسے تین ملے سات سرسائی کا یہ بندہ جو ہے وہ محمد اسمائیل جو ہے وہ اس میں مالک ہے اور اس کا بھی قلعہ نمبر جو ہے اس کا دیکھیں تو قلعہ نمبر چوبیس بٹا دو ہے جبکہ اس کا چوبیس بٹا تین ہے یہ جو ہے اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھیں تو یہاں پر یہ اٹھاس سر بٹا ایک سو چار یعنی کہ اس میں سے حصہ بنتا ہے اور یہ ٹوٹل رکبہ اگر ملائے جائے تو یہ نو ملے اور پانچ سرسائی بنتا ہے جو یہاں پر لکھا گیا ہے اس کے بعد یہاں پر یہ اسی طرح سے لکھا گیا ہے کہ یہ فرد کس کے کام کے لئے جاری ہوئے اور کس نے یہاں پر جو ہے وہ فرد حاصل کی گئی ہے اور میں آٹھتا ہوں تھوڑا سا اور یہاں پر نیکس لی میں اس کو میں نیکس پیس کے اوپر جاتا ہوں تو یہاں پر آپ ایک جب بھی آپ پروپٹی سیل کرنا چاہتے ہیں آپ سیل کے لئے پروپٹی جاتے ہیں تو وہ پروپٹی کے لئے آپ کو اس طرح سے ایک آپ کو ایک اس کو پرفارما بولتے ہیں جو کہ پٹواری ایک بیسیکلی اس کی رپورٹ ہوتی ہے میں اس کو طرح سے زومنگ کر لیتا ہوں یہ اصل میں پٹواری کی ایک رپورٹ ہوتی ہے کہ میں نے وہاں پر موقع پر گیا اور وہاں پر جانے کے بعد میں نے اس کو چک کیا ہے میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پر کیا چیزیں موجود ہیں تو یہاں پر رپورٹ وہ پیش کر رہا ہے آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پر جو پروپٹی ہے اس کا یہاں پر دیکھیں تو ذرا ہی فرد جامعبندی شو کر رہا ہے جبکہ یہ رہائشی ہے اس کے ساتھ اس نے یہاں پر فرد دے دی ہے اس کے بعد اگر سیل کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک پرفارما لگتا ہے جو اس طرح کا ہوتا ہے اور اس کا بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ یہ ایک پٹواری کی رپورٹ ہے پٹواری اس میں لکھے دیتا ہے کہ میں موقع پر گیا ہوں اور وہاں پر میں نے جا کے ایک رپورٹ مرتب کیا اور میں نے دیکھا ہے تو کیا چیزیں وہاں پر موجود ہیں سر سے پھلے وہ چیک نمبر بتا رہا ہے کہ یہ دو سو بائیس کا چیک ہے اس کا مربع نمبر چھے ہے اور یہ خسرہ نمبر اس کا جو ہے یا پلات نمبر بیس بٹا پندرہ ہیں اور خسرہ نمبر اور کلہ نمبر یہ ذہن میں رکھ لے کہ دونوں چیزیں ایک ہی ہیں رکبہ اس کا جو ہے وہ پانچ مل ایک سر ایک بٹا چار سر سائی بنتا ہے اور اس کے بعد یہاں پر تطیمہ بتایا گیا کہ تطیمہ اس کو لگا ہوا ہے یعنی کہ یہ اس کو پلات کی صورت میں ایک ڈیوائیڈ ہے اور ہر پلات کا ڈیفرنٹ نمبر دیئے گئے ہیں جو کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیس بٹا پندرہ یہ ہر ایک کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس کے بعد یہاں پر تطیمہ منظور شدنا ہے اس میں یہاں پر لکھا گیا کہ تطیمہ منظور شدہ یعنی کہ جہاں پر میں گیا ہوں وہ تطیمہ منظور شدتا اور یہاں پر اب وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ خالی پلات ہے تو یہ بنا ہوا نہیں ہے اور یہاں پر اس نے لکھا کہ یہ رہائشی ہے تمہین شدہ کمرشل نہیں ہے بلکہ رہائشی جگہ ہے اور اس کے بعد سرک کے اندر ہے اور اس کے بعد جہاں پر یہ واقعہ ہے اس کلونی کا نام یہاں پر لکھا ہوا ہے اور بازار میں ہے یا اندر گلی کے اندر ہے تو وہ اس نے لکھ کے یہاں پر اپنے سگنیچر کر کے اور یہاں پر سیڈیٹ مینشن کر دی ہے اب یہ ایک چیز پر مینشن کر لے گئے یہ جتنی بھی پتواری حضرات ہیں یہ انہوں نے ایک اپنا کمائی کا کہلیں ذریعہ بنایا ہوا ہے کہ اس کو لازمی کہلنے کے کر دیا گیا ہوا کہ جہاں پر آپ نے سیل کرنی ہے ساتھ اس کا لکھ کے لکھے ہیں کیونکہ انہوں نے اس چیز کو یہاں پر دیکھیں تو اس پراپٹی کے اندر میں زوم آٹ کر لوں اس میں تو سکنی ڈیکلیئر کیا ہوا ہے یعنی کہ یہ رہائشی ہے اور یہاں پر دیکھیں تو جو رہائشی ایریاز ہیں ان کو رہائشی ابھی تک ڈیکلیئر نہیں کیا گیا ان کو ذرا ہی فرد جمعہ بندی دے دیتے ہیں اور اس کے ساتھ کہہ دیتے ہیں پتواری سے اس طرح سے ایک ریپورٹ بنوا کے لے کے ہیں کہ پتواری اس میں کہے گا کہ میں خود موقع کے اوپر میں مگیا ہوں اور اس کے بعد جو کنڈیشن ہے وہ یہاں پر لکھ کے دے دیتا ہوں اب ہوتا کیا ہے یہ جو ریپورٹ ہے یہ پتواری خود وہی پر بیٹھا بنا کے دے دیتا ہے اور اس کے وہ پیسے چارج کرتا ہے ہزار رپیہ دو ہزار رپیہ حضر کہ بیسیکلی تو یہ ہوتا ہے کہ آپ پتواری اٹسل وہاں پر اس موقع کے اوپر جائے اور وہاں پر اپنی فیس چارج کریں کہ آنے جانے کا جو ایکسپینسز ہے وہ ان سے کلیم کریں لیکن وہ وہی پر بیٹھا یہ بنا کے آپ کو دے دیتا ہے اور اس کے ایوز آپ سے ہزار رپیہ دو ہزار رپیہ پانچ ہزار رپیہ آپ سے وصول کرتا ہے اور یہاں پر اپنے سگنیچر کر دیتا ہے اور کبھی بھی آپ ایک چیز لوڈ کریں آمیں بیک آتا ہوں یہاں پر دیکھیں تو پتواری کی سٹیمپ لگی ہوئی ہے اور اس کے سگنیچر موجود ہیں جلکہ میں آگے آتا ہوں تو اس کے اوپر یہاں پر دیکھیں سگنیچر موجود ہے طریق موجود ہے سٹیمپ نہیں موجود یعنی کہ اس نے تا کہ کل کو کوئی اپجیکشن ہی نہ آئے اور یہاں پر دیکھیں اس نے اپنی سگنیچر کرے گا سٹیمپ کبھی نہیں لگائے گا اس کی ریزن پر ہنٹ کیا ہے کہ وہ وہی پر تو بیٹھا بنا رہا ہوتا ہے اور وہاں پر ایک لوٹ مارکہ میں کہنوں کا ایک بازار گرم کیا ہوا ہے اور اپنی ایک رشوت کا کہلنے کے ایک بہانہ ہے اور اس میں کچھ نہیں ہے حالانکہ جو رہائشی ایلیاز ہو چکی ہیں ہم کو اس طرح سے ڈیکلیئر کر کے اس طرح سے فرد جاری کر دینی چاہیے تاکہ ویسے ہی جب آپ کوئی پراپٹی کو سیل کرنے کے لیے جائیں تو ویسے ہی فرد کو دیکھ کے ہی پتا چل جائے کہ جناب یہ جو ہے ایک رہائشی ایلیاز کی پراپٹی ہے لیکن اس کو ابھی تک اسی طرح سے فرد جاری کی جاتی ہے اور اس کے ساتھ اس طرح سے پرفارما لگا دیا جاتا ہے اور اسی کے ایکسرا پیسے وہ حام سے چارج کیے جاتے ہیں تو اس طرح سے آپ اپنی کسی بھی فرد کو ریڈ آٹ کر سکتے ہیں اس میں پوائنٹس کو میں نے بتا دیا ہے پھر بھی اس کے عوالے سے اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی ایشیو ہو کوئی آپ کو سمجھ نہیں ہے تو آپ ویڈیو کے نیچے کمینٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں ویڈیو آپ کو اپسان دے اس کو لائک کیجئے گا دوستوں تک شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ